ہر ایک شخص اپنے گریبان و اپنوں ڈال کے دیکھیں کہ میں آنکھ کا صحیح استعمال کر رہا ہوں برا گلت کر رہا ہوں تو نظر آئے گا کہ پتہ نہیں کس طرح خاص طور سے جو آج کے لیے سمارٹ فون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اس نے بے حیائی اور آنکھ کے غلط استعمال کا دروازہ جو پٹ کھولتی ہے اچھا خاصا نمازی ہے پرہیدگار ہے صفحہ اول میں نماز پڑھنے والا ہے لیکن تنہائی میں بیٹھا ہے اور اپنے آنکھوں کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے کیا کتنی بڑی غطہ ہے کتنی بڑی خیانت کتنی بڑی نافرمانی تو اس لیے میں یاد کرتا ہوں کہ جس شخص کو یہ بھروسہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا اس فتنے سے اس کے لیے ایسا فون استعمال کرنا چائز نہیں اس کو یہ بھروسہ نہ ہو اگر بھروسہ ہے تو بات اوقات اسے اچھے کام بھی لے جا سکتے ہیں لیکن پاؤں پسلنے کا ہر وقت خطرہ نگاہ کے پسلنے کا ہر وقت خطرہ لہذا بھائی کتنے دن کی زندگی ہے پتہ نہیں کسی کو پتا ہے کہ کب اس کو موت آجائے گی تو اپنے اللہ تعالی کی دی ہوئی اس نعمت کو کیوں دعو پر لگاؤ اس دعو پر لگاؤ کہ اس کا غلط استعمال ہو گیا تو وہاں پکڑ ہو جائے گی اللہ تعالی کیا فاروق عاظم جیسا انسان جس کی تقوی اور تحارت کے قسم دنیا کھاتی ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے برابر و سرابر چھوڑ جاؤں تو وہ غنیمت ہے تو ہم ہمہ شما جو اس ان قسم کے فتنوں میں مفتلا ہو جاتے ہیں ان کے دل میں خیال نہیں آتا ان کے دل میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں ایک دن اس کا حساب دینا ہوگا ایک دن اللہ تعالی کے سامنے حاضری ہوگی اور ایک ایک نگاہ جو جس سیر پر ڈالی ہے اس کا نگاہ اس کا حساب مجھے دینا ہوگا